موسیقی بوڑے کسان کا جب مرنے کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا ہماری زمین میں خزانہ دفن ہے مگر میرا حافظہ کمزور ہے میں درست جگہ بتانے سے کاثر ہوں یہ بات بتانے کے بعد کسان چل بسا تینوں بیٹوں نے جلدی جلدی بوڑے باپ کو دفن کیا اور کدالے لے کر کھیتوں میں جا پہنچے انہوں نے کھیت کا چپا چپا کھود ڈالا مگر خزانہ نہ ملا چنانچہ انہوں نے کھیت میں گندم کے بیج بخیر دیئے چونکہ زمین کافی گہری کھو دی جا چکی تھی اس لیے فصل بہت اچھی ہوئی انہیں پہلے سے زیادہ منافع حاصل ہوا اب کسان کے بیٹے سمجھ گئے کہ خزانے سے ان کے باپ کی کیا مراد تھی انہوں نے شب و روز شب و روز کا مطلب ہے دن رات مینت کی اور غلے سے زیادہ رقم حاصل کر لی وہ مسلسل مینت سے آخر کار امیر ہوتے گئے نتیجہ مینت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی رائے گاہ کا مطلب ہے زائع اس کے بعد ہماری کہانی ہے جس کا کام اسی کو ساجے دراخت کے نیچے ایک بڑھائی لکڑی کے بڑے بڑے لٹ چیرنے میں مصروف تھا دراخت کے اوپر ایک بندر رہتا تھا جو بڑھائی کو لکڑی چیرتے دیکھتا رہتا اتفاق سے بڑھائی کو دوپہر کے وقت کھانا کھانے کے لیے گاؤں جانا پڑا بندر دراخت سے نیچے اترا اور بڑھائی کے اوزار اٹھا کر لٹ سے کھیلنے میں مصروف ہو گیا بڑھائی لکڑی کی لٹ کو آدھا چیر چکا تھا اور اس کی درز میں پچر لگا گیا تھا بندر نے در سے پچر کو زور سے زور لگا کر نکال باہر پھینکا جو ہی پچر در سے باہر نکلی بندر کا ہاتھ اس درز میں فانس گیا اب بندر نے زور سے چیخنا شروع کر دیا اور مارے درد کے تڑپنے لگا بڑھائی جب کھانا کھا کر گھر سے واپس آیا تو بندر کا ہاتھ لٹ سے نکالا بندر تو ہیل ہی نہ سکا بڑھائی نے دیکھا کہ بندر تو مر چکا ہے بڑھائی نے اسے اٹھایا اور دور جنگل میں جا پھینکا بے وقوف تو بندر تھا بڑھائی بننے کی عارضوں میں جان سے آتھ دو بیٹھا نتیجہ آپ کاج مہا کاج یہاں پر ہمارا لیکچر مکمل ہو گئے موسیقی